بھائی ایک بار پھر ایک نئے بلوگ کے ساتھ ایک ٹریول بلوگ کے ساتھ اب سب کی قطط میں حاضر ہے کہ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کہیں بھی جاؤں کسی سفر پر جاؤں تو آپ لوگ ساتھ اس کو کیپچر کر گیا آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں تو آج بھی کچھ یوں ہی ہے کہ میں جا رہا ہوں میہوالی سے اسلامباد اسلامباد کیوں جا رہا ہوں کیونکہ میں 2014-15 سے اسلامباد میں ہی رہ رہا ہوں پڑھائی کی سلسلے میں تو آج بھی کچھ یوں ہی سلسلے ہے ویسے تو یونیورسٹری بند چل رہی ہے اور آن لائن کلاسیز چل رہی ہیں لیکن پھر بھی جا رہا ہوں دوستوں سے ملنے اور کچھ کام بغیر ہے تو سوچا کیوں نہ یہ ایکسپیرنس بھی شیئر کروں کہ میں یہاں سے لے کر میہوالی سے لے کر اسلامباد تک کا سفر کیسے کرتا ہوں اور راستے کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور انفرمیشن بھی آپ کو دیتا ہوں یہاں سے فاصلہ وغیرہ اور یہ سب کچھ تو سب سے پہلے میں زرہ سامان پیک کر لوں تھوڑا بہت تو ہوگی سامان پیک اور باقی پیک کرنا رہتا ہے ابھی سامان پیک کر لوں اور پھر چلتے ہیں جی فلوک کی جانے پر ہاں جی تو سامان وغیرہ پیک ہو گیا اور تقریباً ٹائم ہو رہا ہے جی اس وقت دو پنتالیس پیچھے گھڑی خراب ہے تو پنتالیس ہو رہے ہیں اور ساوہ تین کا ٹھیکٹ ہے چلتے ہیں اڈے کی جانے پہ اور روانہ ہوتے ہیں اسلامباد کیلئے ہنجی تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اٹے پہ اور بوکنگ کرائی ہو تھی پیمنٹ میں نے نہیں کیو تھی اور پیمنٹ میں ابھی ہو گئی ہے یہ ہے جس طرح آپ کو دکھاتے ہیں ہنٹے پرچر نائن سیسٹی اور یہ سرویس ہے جی ڈیو ایکسپریس اور چلتے ہیں آپ کو اندر کا انٹیئر دکھاتے ہیں یہ گھڑی ہے اور ابھی ڈیپرچر میں سے تقریباً رہتے ہیں ساتھ آٹھ منٹ رہتے ہیں پھلال تو ابھی ڈیپرچر نہیں ہوا اور ساتھ سے تقریباً آٹھ منٹ رہتے ہیں باہر تو کافی ادھر ٹمپریچر تھا لیکن اندر ابھی اے سی بغیرہ چل لیں تو موسم صحیح ہے اندر کا تو باہر جیدہ جس طرح آپ کو بتا ہے میاں والی کرم علاقوں میں تو شدید قسم کے باہر کرمی ہے اچھا اپنوں کے ساتھ شیئر کرتوں کی گاڑی کو روانہ ودہ سیکھ دس پندر منٹ ہو چکے اور بات کرتے ہیں اسلام بات اگر دسنس کی کی کتنا ہے تو میوالی سے اسلام بات دسنس ہے جب اکراباً اسلام بات کریں اور اسلام بات کروں کی کتنا بات پہنچتا ہے بائی ٹرین اگر ہم بات کریں پہلے بات کرتے ہیں بائی پاس تو تقریباً ایوریج ہوتا ہے ساڑھے دین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اگر کچھ اگر کچھ زیادہ جلدی جائے تو ٹوین گھنٹے اگر گاڑی کی کنڈیشن خراب ہو تو پانچ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے ٹرابل کرتے ہوئے تو اب تو پتہ چل گئے ہیں اور بائی ٹرین کی بات کریں تو بائی ٹرین دو تین گھنٹے زیادہ لیتی ہے یا اس سے بھی زیادہ چھ ساتھ چھ گھنٹے تو نورمل ہے اس لیے زیادہ بیسٹ یہ ہی ہے تقریباً ڈائی گھنٹے کے بعد ہم نے بریک لیا ایک چھوٹا سا گاڑی والے نے تراغنگ پہ ایک سٹوپ ہے ڈائیو سروس کا تو وہاں پہ روک ہے دس اگ میٹ کی بریک ہوگی سامنے ٹک شاپ کچھ نو کچھ لیتا ہوں پینے کے لیے اور پھر آگے کی جانے روانہ اچھا بات ہو رہی ہو ٹرابلنگ کی تو ایک فیکٹ تو ہر حال میں ماننا پڑتا ہے کہ جو سفر کا مزہ ہوتا ہے وہمیشہ سردیوں میں ہوتا ہے گرمیوں میں تو بندہ اُبل کے رہ جاتا ہے سپیشلی ان گرم علاقوں میں اب اس وقت ہم موجود ہیں تلاغنگ پھر آگے بلکس انٹرچینج اور پھر جی موٹروے اور پھر اسلام بات تقریباً اب ڈیڑھ ایک گھنٹے کا میکسیم ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ باقی ہے ہم ارسا جوڑے رہی ہیں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بلکسر انٹرچینج پہ اور آگے سے سٹارڈ ہو رہی ہے موٹروے کیونکہ دریکٹ دریکٹ لیے اسلام بات جا کے ہم لینڈ ہو گئے موٹروے